دونوں ہاتھ پاکے مونیں لبیت لبیت یا رسول اللہ تشریف رکھے تشریف رکھے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کمیٹی والو اب نبی کی عزت تک پہرہ دینا تیری میری رمیداری ہے ہاں اگر کفن میں لپٹ کے چلے گئے اور قبر میں نبی نے پوچھ لیا کہ لوگ میرے ابو بکر کو بھوکتے رہے اور تو بستر میں سوتا رہا تو بتاؤ کیا جواب ہم نبی کو دیں گے ہاں دنیا کو بتاتو جوان یہ رسول مصطفیٰ کی عظمت پر جوانیاں لٹائیں گے ہاں ہماری جوانیاں نبی کے لیے ہیں ہاں نبی کے لیے ہماری جوانیاں ہیں وہ مہربانی کرو نبی کے نام پر سر کٹو اور کٹاؤ اس سے مطلب نہیں ہے وہ کہتا کتا کہ چھپیس آیت آتنکو کو بڑاوہ دے رہی ہے ہم موجودہ گورمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں یہ آتنکو قرآن نہیں پھیلا رہا بلکہ آتنکی یہ کتا پھیلا رہا ہے جب تمہاری گوت میں بیٹھا ہوا ہے آتنکو مٹانا چاہتے ہو چھپیس آیتوں کو ہاتھ مت لگاؤ اس کتے کو اٹھاؤ فانسی پہ لٹکا دو خدا کی قسم نا آتنک رہے گا نا آتنک باتی رہے گا نا آتنک رہے گا نا آتنک باتی 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 رہے گا خدا کے نام پر اپنی یہ جان دے دیں گے ہم مسکرنا ہمیں سبی مدہان دے دیں گے اور نہ پاس آئے اگر تمہوں ملیبت پر میسی سے تو تمہاری جان برچگر ازارت دے دیں گے نارے تکبیم نارے تکبیم نارے تکبیم علماء اہل سنلہ مسلکِ اعلی حضرات جمالِ طیبہ کام فران مبتی حمد رضا مراد آبادی نارے تکبیم نارے تکبیم نارے تکبیم ہمت کیسے ہو گئی تنی بھونکنے کی تُو نے قرآن کو لا بار سمجھ رکھا ہے تُو یاد رکھ جب تُو نے قرآن کے خلاف بھوکا ہوگا نا تُو میرے نبی کے مزار میں ابو بکر اُٹھ کے بیٹھ گئے ہوں گے عمر نے کہا ہوگا حضور ایک بار اشارہ کر دو بس اور اجازت دے دو زمین کے اوپر جانے کی اس وقت آدھی دنیا تک قرآن پچایا تا اگر ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آئے تو پھر نبی کا عمر ہی مت کہہ دے آہ مگر خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے تمہیں اور سلامت رکھے علماء اہل سنت کو اور تم سے بھی گزاریشیں میری مہربانی کرو ان علماء کو صرف چندہ خور نہ سمجھا کرو ان علماء کو زکاة خور نہ کہا کرو جب بھی قرآن کے الفاظ پر نکات پر آیات پر بیانات پر کوئی آواز اٹھی ہے تو یہی حافظ قرآن میدان رہت رہے ہیں سب سے پہلے انہی کا سینہ آگے آیا ہے جانتے ہو یہ حافظ قرآن نہ کوئی باپ کی دین سے حافظ بنا گئے نہ اپنی محنت سے حافظ بنا گئے جتنے بھی حافظ ہیں اللہ نے ان کو عالم ارواحی میں سلک کیا تھا اپنے قرآن کی حضرت کے لئے اور اس کتے کی بھوکنا یہ پہلی بولی نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ کتے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی آج تو یہ نپدی نپدی کا شوروہ برساتی مینڈک اس کی اوقات کیا ہے جو یہ قرآن کا ایک نکتہ ادھر سے ادھر کر سکے خدا کی قسم عمر اگرچے نقین ہے لیکن غلام عمر آج بھی موجود ہے یاد رکھنا مسلمان اور قرآن کا ساتھ ایسے ہے جیسے سورج اور روشنی کا ساتھ ہے جیسے آگ اور گرمی کا ساتھ ہے ہم قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں تصور بھی مت کر دینا کہ تم قرآن میں تبدیلی کروڑ مسلمان ہستا رہے ہو ہی نہیں سکتا ہے ساگیب ہمارے نبی نے اپنے دور میں قرآن کے لیے ان کے صحابہ نے چھے چھے ماں کے بچے دے دیئے وہ ہم چھے چھے فٹ کے جوانوں کا کیا کریں گے اگر قرآن نہیں رہا تو پھر جوانیوں کی ضرورت بھی نہیں ہم صاحب بات کہتے ہیں انگریزوں کا دور خلافت کا عہد کیا انہوں نے ہندوستان سے قرآن میں ٹان آئے انگریزوں نے عہد کیا قرآن مٹان آئے اور شوشل میڈیا کے ذریعے میری بات اس کتے کے کانوں تک ضرور پہنچنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے قرآن ہے کیا ہم سے گھیچ پڑی باتیں کرنی نہیں آتی ہم تو ایک بار جانتے ہیں دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا ہم ایک ہاتھ میں لٹو لینا جانتے ہیں دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے ہم مضبوط دامن کے تھامنے والے ہیں توجہ ہے کمیٹی والو اللہ سلامت رکھے اور یہ عاشقوں کا مجمع ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل مصطفیٰ کے مدینے جا رہی ہو ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل مصطفیٰ کے مدینے جا رہی ہو اللہ قبول فرما لے انگریزوں نے مہین چلائی ہمیں قرآن میں ٹان آئے جہاں نسخے ملتے رہے دریا میں ڈالتے رہے جہاں نسخہ ملتا رہا دریا میں ڈالتے رہے تلاش کرتے کرتے شہرِ پریلی پہنچ گئے شہرِ پریلی پہنچ گئے ایک مردے کلندر کی چوکھٹ پہ گئے کہنے لگے بابا سنا ہے کہ تمہاری خانقاہ میں قرآن ہے کہنے لگے ہے تو کیا کرو گے کہنے لگا وہ نسخہ ہمیں دے دو کیوں کہنے لگا ہم نے یہ سوچائے بھارت سے قرآن مٹانا ہے اور اسلام کا نشان مٹانا ہے کہا پھر قرآن دے دوں تو کیا کرے گا کہنے لگا دریا میں جا کے ڈالیں گے ہم نے سارے جگہ سے نسخے ڈھونڈ لیے ہیں اسے اب دریا میں جا کے ڈالنا ہے اتنا کہا آپ کی آنکھوں پہ سرخی آگئی چہرے کے تیور بدل گئے چھوٹا سا بچہ گزر کے جا رہا تھا آواز دی بیٹا ذرا ادھر آؤ بچہ آیا جیسی آیا نہ کہنے لگا جی بابا حکم کیا آگئے کہا بیٹے یہ قرآن مٹانے کی بات کر رہے ہیں بتا تیرا کیا فیصلہ ہے بچہ مسکرا کے کہنے لگا جا پاکل واپس چلا جا قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں قرآن کبھی مٹایا نہیں گیا ہے جیسی بچے نے اتنا کہا تھا اس نے کہا بچے تجھے کیا معلوم ہے جب اس کے ختم ہو جائیں گے کوئی قرآن کا پڑھنے والا نگی ہوگا جب یہ بات کہی نا بابا کہنے لگے بیٹے کیا قرآن پڑھ کے سنا سکتا ہے بچہ کہنے لگا حضرت میں کبھی مدر سے نہیں گیا ہوں کبھی میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں جیسی بچے نے اتنا کہا بابا نے ایک نگاہ ڈالی جیسی نگاہ ڈالی خدا کی قسم حافظ قرآن بنا ڈالا ہے پھر فرمانے لگے بیٹے اب قرآن پڑھ کے سنا بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے پہلا پارا پڑھا مکمل ہو گیا دوسرا پارا پڑھا مکمل ہو گیا دیسرا پارا پڑھا مکمل ہو گیا چوتھا پارا پڑھا مکمل ہو گیا فرمایا بیٹے ٹھہر جا جیسی آپ نے بچے کو چھپایا پھر انگریز کی طرف دیکھ کے کہا اب پتہ قرآن کیسے مٹائے گا مانا کہ تو نسلے لے کر کے چلا جائے گا اسے دریا میں ڈال دے گا لیکن اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا انگریز نے ہس کے کہا رہ گئی بات سینے کے اگر قرآن مٹانا پڑا تو گردنیں کاٹتے جائیں گے قرآن مٹاتے جائیں گے بابا کو چلا لیا کہنے لگے کتنی گردنیں کاٹے گا ارے جدر نظر دارتے جائیں گے قرآن کے قاری بناتے ہیں سبحان اللہ یہ آرسل اللہ زندہ بات اللہ اکبر زمانے میں دسمن جلتا ہے تو جلتا رہے گا میرے نبی کی سان میں نعرہ جلتا رہے گا تو بلو چھوٹ سے نعرے نعرے رسالہ اللہ حضرت نعرے رسالہ دوس قنابان نعرے حیدری اللہ بھلا کرے اس جوان کا یہی تو بات ہے یہیں آکے تو سب تھک جاتے ہیں ہر دشمن طاقت یہ سوچ رہی ہے ہم نے ان کا لباس بھی بدل ڈالا اپنا لباس پہنا دیا تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو ہم نے ان کے چہرے کی داریاں بھی ہٹا دی تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو ہم نے ان کے سروں سے توپیاں بھی اتارنی تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے یہ بیٹھ کے کھا کے تھی ہم نے کھڑے ہو کے کھلا دیا تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے لیکن حیرت میں ہوں سب کچھ بدل ڈالا لیکن آج بھی اگر ان کے نبی پہ کوئی آنچ آتی ہے نا تو جس کا لباس بھی نبی جیسا نہیں جس کا چیرہ بھی نبی جیسا نہیں جس کی وضع بطا بھی نبی جیسی نہیں پتا نہیں اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری کہاں سے نکل کے آ جاتی ہے لباس ہم نے بدل دیا طریقے ہم نے بدل دیئے لیکن دل نہیں بدل پائے تو بدلوں کے کیسے یہ عشق کی چنگاری ترے چوکچے نہیں پر علی کے آلہ حضرت نے دی ہے اور کہہ کے کہہے ہیں اے عشق ترے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آنکھ مجھا دے گی وہ آنکھ لگائیں نعرہ اتقبی نعرہ رسالہ مسلکِ آلہ حضرہ فائزانِ آلہ حضرہ سرکارِ آلہ حضرہ نعرہ اتقبی نعرہ رسالہ ہاں پینٹ والو تم سے گزارش ہے اور کبھی نبی کے لیے نکلنے کی بات آئے تو کرتا پجامہ تلاش مجھ کرنا پینٹ پینٹ کے نکلنا تاکہ دنیا جان لے کہ نبی کے نام پہ سر کٹانے کا جذبہ صرف کرتا پجامے والا نہیں بلکہ پینٹ والا بھی رکھا کرتا ہے دنیا دھوکے میں ہے وہ یہ سمجھ کیے جتنے ممبر پہ ہیں یہی ہے نبی والے اور جتنے نیچے ہیں یہ دنیا والے کے نہیں گدا کی قسم بھوک کے دکھانا اور کسی پینٹ والے کے سامنے بھوک کے دکھانا یہی پینٹ والا اگر زبان کیچھ کے گلے میں نہ پیٹھ دے تو نام بدل کے لکھ رہے ہیں آر اللہ سبحان آر اے رسالت علماء اہل سنن مسلک اعلی حضرت حفظ حمد صحام رعد آبادی لکرگر ہاں کا نوجوان سکنی جنتی مسلمان لار اے نگبیر لار اے رسالت سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے na میری بات دنیا کو پتہ چلنا چاہیے صرف امام ہی نبی سے پیار نہیں کرتا ہے بلکہ کھیت میں چلانے والا بھی نبی سے عشق کرتا ہے اسکول میں پڑھنے والا اسکلڈین بھی نبی سے پیار کرتا ہے اور جاگر دنیا کو بتا دو انجینئر بھی سر کٹانا جانتا ہے وکیل بھی سر کٹانا جانتا ہے جاپٹر بھی سر کٹانا جانتا ہے نبی کو یہ نہ سوچ لینا کہ وہ قبر کے اندر گئے ہیں نا خدا کی قصام نبی قبر کے اندر صرف ساخر میں گئے ہیں آج بھی سنیوں کے سر پہ مدینہ مالکہ سایہ لہرارہ محبوب تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک تم ان میں رہو گے عذاب نہیں آیا پتا چلتا کہ نبی ہمارے بیچ موجود ہے ہاں نبی ہمارے بیچ موجود ہیں آج اسلام کوئی لاواری سے نہیں ہے اسلام کی وہ تاریخ بھی تم نے پڑھی ہوگی کہ جب میرے نبی حرم شریف میں ہیں حالت سجدہ میں ہیں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا ان کا باپ ان کا سب سے بڑا باپ ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا نبی کو سجدے میں دیکھ کے کہنے لگا ہے کوئی جو فلا مقام پہ ابھی اونٹ زبا ہوا گئے اس کی اوجڑی لاکے ان کے اوپر ڈال دے اقبابی نبی مہید کھڑا ہوا کتہ وہ گیا اور اوجڑی کو اٹھا کے لائے طاقت واللعیم شہیم تھا میرے نبی سجدے میں تھے سر پہ لاکے رکھ دی صحابی وحی پہ کھڑے تھے انہوں نے نبی کے سر پہ اوجڑی کو ڈالتے دیکھا گئے کھیچنے کی کوشش کی نہ کھیچی دوڑ لگائی سیدھی گئے حضرت خدیجہ القبرہ کی چھوکھڑ پہ دس تک دیکھ آواز آئی کہاں کہاں میں آیا ہوں کہاں کس لیے آئے ہو کہاں کہ ظالموں نے مصطفیٰ کے سر پہ اوجڑی ڈال دی ہے ہے کوئی جو میری مدد کرے گھر کے اندر کوئی اور موجود نہ تھا لیکن میرے نبی کی چھوٹی شہزادی سیدہ طیبہ تاغیرہ عابدہ زاہیدہ حضرت فاطمہ تظہرہ موجود تھی اللہ ہوا پرشاکی بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا گئے اور تم سے گزارش ہے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نہ نکالا کرو کسی کی زندگی کو یوں پرباد نہ کیا کرو اور تم نے چانا نہ کی گے ساگی جس طرح ترے ماں باپ نے تجھے محبت سے پھالا گئے اس کو بھی ماں باپ نے سینے سے لگا کے پھالا گئے ہاں ساگید ذرا سوچو تو ساگی جب تم کسی کی بیٹی کو بے عابر کر کے طلاق دے کے گھر سے نکالو گے تجھے تو دوسری عورت مل جائے گی لیکن کبھی تُو نے سوچا گئے جسے تُو گھر سے نکال رہا گئے معاشرہ اس کے خلاف کتنی زبان چلائے گا کوئی کہے گا غیروں سے تعلق تھا اس لیے نکالی گئی ہے کوئی کہے گا اس کے چلن اچھے نہ تھے اس لیے نکالی گئی ہے وہ ساگید جسے کوئی سینے سے لگانے تیار نہ ہوگا تم نے اس بیٹی کی عابروں کو بے عابروں کر کے ڈال دیا گئے وہ تمہیں خدا کا واسطہ بیویوں سے سمجھوتا نہ ہوا کرے پرتاش کر کے گزارے کر لیا کرو لیکن کسی کی بیٹی کو تلاق دے کے گھر سے نہ نکالا کرو تمہیں معلوم لگی ہے جب کسی کی بیٹی گھر سے تلاق ہو کے نکلا کرتی ہے تو اس بات سے پوچھو اس کے جگر پہ کیا گزرتی ہے جس نے اٹھارہ سال تک سینے سے لگا کے پالا اور پالنے کے بعد اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کرتے وقت اپنی پکڑی بیٹی کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا اوہ میری بیٹی چاہتو رگی ہے اس گھر میں دلن بن کے جانا لیکن یاد رکھنا تو اس جب نکلے اس گھر سے تو اس چھوڑے میں مت آنا بلکہ کفن پہن کے تجھے واپس آنا ہوگا وہ تیرے گھر میں آ کے وہ رگی ہے تو گالیاں پکتا رہا وہ سنتی رہی تو مارتا رہا پرتاش کرتی رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کمزور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مار نہیں سکتی ہے ہاں ہاں ساغیت کی اگر چار تم مار سکتے ہو تو ایک بیٹی بھی مار سکتی ہے اگر تس تم مار سکتے ہو تو تو عورت بھی مار سکتی ہے لیکن جانتے ہوں مارتی کیوں نکی ہے وہ اس لیے نکی مارتی ہے کہ وہ جب گھر سے چلی تھی باپ نے پگڑی اتار کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی باپ کی عزت کی لاج رکھ لینا وہ تیرے گھر میں فاقش سے رکھی باپ کی عزت بچاتی رکھی تیرے چوٹے کھاتی رکھی باپ کی عزت رو بچاتی رکھی تری کالیاں سہتی رکھی باپ کی عزت رو بچاتی رکھی اور یاد رکھنا اگر تم نے کبھی شانہ بن کر کے چالاک بن کر کے کسی کی بیٹی کا دل توڑا تو تم دنیا کے اندر بچ سکتے ہو دنیا میں معاشرے میں تمہیں کوئی بیٹی دے سکتا ہے لیکن یاد رکھنا جب یہ بیٹی پلٹ کے گھر جائے گی اور رات کے سناٹے میں دنیا اسے تانے دے گی یا چہرے پہ دپٹہ رکھے جب روئے گی تو کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا کا قسم وہ ہمارا نبی خدا کا قسم وہ ہمارا مہتر جو ہمارے قرآن کو سنا کرتا ہے جو ہمارے سلام کو سنا کرتا ہے جو عاشق کی عدا کو سمجھتا ہے جو عاشق کی صدا کو سنتا ہے جب اس کی امت کی شہزادی روئے گی چہرے پہ دپٹہ ڈالے گی تو وہ وقت دور نہ ہی ہوگا آنسو بیٹی کے نکلیں گے سبھالے کے لیے مصطفیٰ آ جائیں گے بیٹی گوئے گی جزلی دینے آقا آئے گے اور یاد رکھنا اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی پہ آبرو ہو کے روئیں تو یاد رکھنا دنیا میں تجھے سزا ملے نہ ملے کب تک جئے گا دنیا میں پچاس سال تک رہ لے گا سو سال تک رہ لے گا پیل سو سال تک رہ لے گا ایک دن قبر میں جانا پڑے گا جب قبر میں جائے گا آج تو ستا نہ چاہتا wonders جس دن قبر میں جائے گا اللہ قبر میں گرائے گا وہ گرا کے اتنا رولائے گا اتنا رولائے گا کہ آنسو پہتے بہتے کم پر جائیں گے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر قبر میں چاہتے ہو کوئی آنسو پوچھنے والا ملے تو سنو کسی کی بیٹی کو رولایا نہ کرو کسی کی بیٹی کو ستایا نہ کرو بلکہ قبر کے اندر اگر رہنما چاہتے ہو غریب کی بیٹی کے لبوں پہ مسکرات لا دو قبر میں تم بعد میں جاؤ گے مدینہ والا پہتے آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نصرک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت ماشاءاللہ مولیے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے مہربان ہی کرو یہاں پہ کچھ ماں بھی آئی ہیں اور مجھے سفید داری والے بھی نظر آ رہے ہیں سفید داری والے بھی نظر آ رہے ہیں لوگ کہا کرتے ہیں ہم سے حضرت جی بہو روٹی نہیں دے رہی ہے بیٹا خیریت بھی نہیں پوچھ رہا ہے تو ہمارے سماج لیں گھر کے سارے پسات کی جڑ بنا دیا ہے ساس اور سسر کو نہیں بہو کو ہمارے سماج نے ذمہ دار گھر کے بگاڑنے کا بہو کو بنایا لیکن ساس سرزے بھی کچھ گزاری سے تم کہتے ہو ہماری بہو ہماری عزت نہیں کرتی ہے ساس کہتی ہے کہ بہو مجھے ماں ماننے تیار گیا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تُو نے اسے بیٹی بنا کے ایک بار بھی سینے سے لگایا ہے کیا تُو نے کبھی اسے بیٹی کہہ کے آواز دیئے جس جن سے بہو گھر میں آئی ہے بیٹی کروٹ میں بیٹھی ہے اور حکم ہوتا بہو جھاڑو لگا دی بہو کھانا بنایا بہو برتند ہوئے وہ بہو ہے تیرے گھر کی نوکرانی ہے وہ تیری خدمت کے لئے آئی ہے یا تیرے بیٹے کی خدمت کے لئے دل کے فپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بیٹی کو گود میں بٹھاؤ اور بہو کو نوکرانی بناو اور پھر کہتے ہو دعا کرنا بیٹی کا نصیب اچھا ہو بیٹی کے نصیب ایسے اچھے نہیں ہوتے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھاؤ اور دوسری کی بیٹی کو خون کے آنسوں رونے پہ مجمور کرو اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی نصیب اچھے ہو تو دوسری کی بیٹی کی عزت کیا کرو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا سرہ دل پہ ہاتھ لگ کے سوچو ساتھ سسر اس نے اپنا باپ چھوڑا تمہارے لیے ماں چھوڑی تمہارے لیے جس آنگن میں کھیل ہوت کے پلی بڑی تھی وہ آنگن چھوڑا تمہارے لیے بچپن کی سہیلیاں چھوڑی تمہارے لیے زندگی کی یادیں چھوڑ دی تمہارے لیے اور تمہارے گھر آئی جیسی قدم رکھا تھا تیری تیرا کام تو یہ تھا آگے بڑھ کے کہتا بیٹی آج تجھے کوئی اور نہیں تیرا باپ مل گیا ہے اللہ اکبر جب اتنا کہہ دیتا خدا کی قسم پوری زندگی باپ بن کے تیری ماں بیٹی بن کے تیری قدر کرتی لیکن جیسی بہو آئی ہے وہ عالم کیا ہوتا اگر بہو سے ذرا سا گھر میں نقصان ہو جائے کب ٹوٹ جائے سیدھی زبان ساس کی گولی کی طرح چلتی ہے تلوار کی طرح دلزخمی کر کے کہتی ہے تیرے باپ نے دے دیا تھا جو تُو نے کب توڑ دیا گئے تیرے باپ نے دیا جو تُو نے پرتن توڑ دیئے گئے اوہ خدارہ کسی کی بیٹی کو باپ کا تانہ نہ دیا کرو تمہیں پتا نبی ہے جب بیٹیوں کو کوئی باپ کا تانہ دیا کرتا ہے تو بیٹیوں کے کلیجے چھلی ہو جایا کرتے ہیں جب بات بات پہ کہا جاتا ہے تیرے باپ نے دے دیا تھا کیا کیا ترے باپ نے کیا لائی ہے باپ کے گھر سے جب تم تانے دیا کرتے ہو وہ صبح سے شام ہو جاتی ہے تمہارے گھر میں جھاڑو لگاتی رگی تھا کئی لیٹی کے جا کے آج کوئی پرسانے ہال لگی ہے سر میں ترد ہے کوئی سر دوانے والا لگی ہے بطن میں ترد بتا کے لیٹی ہے تو ساز کہتی ہے مکار کے ڈھونگ کر رگی ہے تماشے بنا رہی ہے اس کے پڑے ترد ہو رہے گئے خدا کیا قسم یہ تانے دیے جاتے ہیں جب اس کو یہ تانے ملتے ہیں اس کے بعد پٹا چہرے پر ڈالتی ہے اور رو کے کہتی اے میرے باپ کیا تیرے اوپر میری دو روٹیاں اتنی بھاری تھی جو تُو نے لا کے مجھے ان میں ڈال دیا اے میرے باپ اگر دو روٹیاں تیرے لیے مشکل تھی تو گلا دوا کے مار دیتا ان لوگوں کے بیچ میں نہ بھیجتا یہ روز جہاں پر جی جی کے مرا جاتا ہے دیٹیاں رو رو کر کے یہ فریاد کیا کرتی ہے اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو باپ کا تانہ نہ دیا کرو جہے اس کا تانہ نہ دیا کرو جتنا چاہے جوتوں سے مارے جتنا چاہے تماشوں سے مارے لیکن میرے ماں باپ کو جہیز کی گالی نہ دیں میرے ماں باپ کو دولت کی گالی نہ دیں انہیں کیا پتا گئے کس کی مشکل سے میرے باپ نے میرے لئے چار جوڑے تیار کیے یہ کیا جانے کتنی مسئیبتوں کے ساتھ باپ نے چار برطن دیئے تھے اللہ کو اکبر جب بیٹیاں رویا کرتی ہے تو صرف یاد رکھنا پاس شوہر تک نہیں رہ جاتی ہے بلکہ ان کے رونے کی صدا اللہ کے عرش کو جا کے ہلا دیا کرتی ہے اور جب خدا کا عرش ہلتا ہے تو پھر ساگی وہ رحمت نہیں مرزا کرتی پھر عذاب برزا کرتے ہیں اگر رحمت چاہتے ہو تو کسی کی بیٹی کو رولایا نہ کرو بلکہ روتی بیٹیوں کو حسابیہ کرو ادھر بیٹی مسکرائے گی ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکر آ جاتا ہاں ساگیب اگر ہم نے اپنے دین کو اپنایا ہوتا تو عائشہ پھر نہ ڈوبتی ہمارے بھی جماعت میں بڑے بڑے رائٹر موجود ہیں اور بڑے بڑے فنکار موجود ہیں پہلے امام نے فانسی لگائی تھی تو فتوہ فانسی پہ لگا رہے ہیں کسے نہیں بتا فانسی جو ہے حرام ہے اسلام اجازت نہیں دیتا خودکشی کی سب جانتے ہیں اور تم نے امام کی فانسی پہ تو غور کر لیا مگر تم نے یہ سوچا کہ وہ بچے چھوڑ کے کس مجبوری میں گیا اور میں نے کتاب میں پڑھا جب روح نکلتی یہ بدن سے اور انسان کا انتقال ہوتا ہے پیچھے بچے چھوڑتا ہے نا تو روح مڑ کے ایک بار کہتی ہے لوگو میں تمہارے بیچ اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہیں اس کے دھامن کو تار تار مت کر دینا میرے یتیوں کو رونے پہ مجبور مت کرنا ہاں ساخر جب مرنے والے کی روح بچوں کی اتنی پرواہ کرتی ہے تو پھر وہ امام جس نے بچوں کے ہوتے ہوئے فانسی لگائی اس کے آگے کتنی بڑی مجبوری رہی ہوگی میں سلام کرتا ہوں تمہارے قلم کو جو مرضی میں آئے لکھو لیکن اس درد کو بھی ایک بار لکھ دیا ہوتا جس نے امام کو موت کو گلے لگانے پہ مجبور کیا تھا میں کہتا ہوں ہر انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے تنہا فاقوں سے بھی لڑ جائے گا آگ سے بھی لڑ جائے گا اور ساغن شیر تھاتی سے بھی لڑ جائے گا لیکن کبھی اولاد کے بھوکے چہرے سے نہیں لڑ سکتا ہے سب کچھ آدمی برداشت کر لے گا لیکن اولاد کی سوکھی زبان برداشت نہیں ہو سکتی بچوں کے روٹی کا سوال برداشت نہیں ہوتا اوہ میری قوم جہاں تم دددس ہزار میں اپنی عید کیا کرتے ہو وہاں کبھی تم نے مر کے دیکھا کہ امام کے بچوں کے جوتے آئے کے نہیں آئے ہیں ان کے بچوں کے دو سو روپے کے کپڑے بنے کے نہیں بنے اوہ یار عید اس کا نام لگی گئے کہ دس ہزار کے کپڑے خریدے چمک میں نکل گئے عید اس کا نام لگی گئے خشبو لگا کے نکل گئے عید اس کا نام لگی گئے ہم نے شاندار کپڑے پہنے لوگوں نے مبارک با دیاں دی عید اس کا نام لگی آؤ تو میں بتا دوں عید کہتے کسے ہیں عید اس کو کہتے ہیں بھلے خود پات سو روپے کے کپڑے پہن لے اور سامنے اگر ضرورت مند کھڑا گئے اپنی جیب سے ہزار نکال دے اس کی جیب میں ڈال دے ادھر قریب راضی ہو جائے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جس کے جو منع میں آیا لکھا لکھو ہم منع نہیں کرتے تم بھی صحیح لکھ رہے ہو خودکشی حرام ہے لیکن اس کو کیا گھر کا دمات بناوگے جس نے عائشہ کو مرنے پہ مجبور کیا ایک نکتہ اس کے لیے بھی تو لکھ دیا جاتا اور علماء متفقہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے کہ جو کسی بیٹی کو مرنے پہ مجبور کرے اسے عمر قید کی سزا دی جانی چاہتی ہے یہ کیوں نہیں لکھا گیا ہاں شاگی بھنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے وہ ساگی مہربانی کرو طریقے بدلو میرے نبی کی چوکھٹ پہ ہاتھ انتائی کی پوتی آئی ننگے سر آگئی تھی وہ کہا تھا نبیوں مسلمانوں کے رسول میری قوم نے میرے سر کی چادر چھین لی ہے مجھے بیابنوں کیا جا رہا تھا تری چوکھٹ پہ آئی ہوں مہربانی کر میرے نبی کے کاندے پہ یوں مضمبل والی چادر ماذا اللہ میرے نبی مثال سے بھی پاک ہیں میں کہہ رہا ہوں گدا کی قسم میرے نبی نے چادر اٹھائی اور آنے والی بیٹی کے سر پہ جیسی رکھی تو صحابہ نے کہا تھا حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے یہ تو کافر کی بیٹی ہے آقا اس کو مضمبل والی چادر دے رکھے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا چپ ہو جاؤ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے جاگے وہ کافر کی بیٹی ہو جاگے مسلمان کی بیٹی اور مہربانی کرو اسلام ہر بیٹی کو بچانے کی بات کرتا ہے اور کتے بھونک کے کہتا ہے کہ اسلام آتنگ پھیلاتا ہے خدا کی قسم اگر اسلام نہ ہوتا نا تو وسیم کتے تیرا نطفہ بھی نہیں ہوتا زمین تری ماں کو بھی چتا پہ چلا دیا گیا ہوتا یا پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا اگر پیٹ سے بچ جاتی تو زمین پہ آنے کے بعد مارتا اور وہی مارتا جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے خدا کی قسم سم احسان مان مدینے والے کا اگر بیٹیاں مسکرا رہی ہیں تو قرب مدینے والے کا اسلام نہیں آتی بھونکتے ہو اسلام کو آتنگ وادی کہتے ہو اسلام کبھی بھی پہل کی اجازت نہیں دیتا اسلام دفاع کی اجازت دیتا اسلام دفاع کی اجازت دیتا جہاں جہاں بھی فقتلو کا حکم ہے اٹھا کے دیکھئے بلا وجہ نہیں پہلی جنگ اسلام کی ہوئی جب جنگ کے لیے نکلے نا نبی نے فرمایا سنو میری نصیحت لکھو کہ کوئی بھی نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا بوڑے اور بچوں پہ تلوار نہیں اٹھائے گا کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھائے گا یہ اسلام کی سچائی ہے کوئی عورت پہ تلوار نہیں اٹھائے گا وہ فرمایا جو تلوار پھیک کے امان مانگے اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا کسے قتل کیا جائے گا جو تمہیں قتل کرے تم اسے قتل کر اسلام دفاع کا حکم دیتا ہے فساد کا حکم نہیں دیتا اور اس کتے کو کیا پتا اسلام کیا ہے جس کا خود ہی سلام سے رشتہ نہیں ہم جانتے ہیں بیٹے تُو کس کی ناجائز اولاد ہے ہمیں خوب پتا ہے کہ تُو کون سے ناجائز باپ کے کہنے پہ کود رہا ہے اگر اپنے باپ کی اولاد ہوتا تو یہ حرام ہی ہونے کی حرکت نہ کرتا ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تُو کن کے کہنے پہ کود رہا ہے ہمیں تیرے ناجائز باپ کو کبھی پتا ہے بس توجہ کرو آخری بات اوجڑی ڈالی میرے نبی کے سر پہ گھر کے اندر صرف سیدہ فاطمہ تھی بچمن کا زمانہ دوڑ کے آئیں آم میں بتا رہا تھا میرا نبی کتنی پاور والا ہے ان کا گھرانہ کتنی شان والا ہے آئیں چہابہ فرماتے ہیں کہ وہ آئیں ایک طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکا دیا دوسری طرف سے میں نے کھینچا فرماتے ہیں جب اوجڑی کھینچی نا نبی نے سر اٹھایا اپنا تو سرکار کا چہرہ اس کے بوجھ سے سرخ ہو چکا تھا آنکھیں باہر نکل آئیں تھی اللہ اکبر بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا دیکھ کر کے لپٹ گئیں کبھی باپ کا ماتھا چوم رہی ہیں کبھی باپ کے لبوں رخصار چوم رہی ہیں سرکار کی آنکھ میں آنسو آگئے جیسی حضرت فاطمہ نے باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھے نا گئی دوڑ کے کعبے کا گلاف بھاما اور سیڑے سے لگا کے کہتی یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے مالک تو انہیں دنیا سے تباہ و برباد فرما دے نیز تو نابود فرما دے اتنی بات سیدہ نے کہہ دی تھی آقے کریم نے سنی توڑے جاکہ بیٹی کو سینے سے لگایا فرمایا فاطمہ کوئی جملہ مت کہہ دینا لیکن دعا فاطمہ ہو چکی تھی اتنی دیر جب تک نبی آتے فاطمہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آسمان اجابت تک جا چکا تھا اور پھر وہ وقت تاریخ نے دیکھا گئے ادھر سیدہ کی زبان سے جملہ نکلا یا اللہ جنہوں نے میرے باپ پہ یہ ظلم کیا گئے جو اس صادق میں شریک ہیں اللہ انہیں تباہ فرما دے پھر انتظار تر بدر کے میدان کے سجنے کا بدر کا میدان سجا گئے اٹھائیے تاریخ جتنے اوجڑی ڈالنے میں تھے آج کر بدر کے میدان میں فاطمہ کی دعا مقبول ہوتی نظر آئی سر علق پر لیتے ادا کی قسم یہ وہ وارش ہیں ہمارے اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعای محمد اللہ اکبر ہاں شاہیبو آج کے بعد ہمیں ہر دن نبی کی عظمت پہ پہرا دیں اب ایک جلسہ کرا کے سونا نہیں جلسہ کرا کے سونا نہیں یوں میری ماں بہنو جتنا ہو سکے پردے کا احتمام کرو اور کسی لالچ میں آکے تیرے قدم نہیں بہکنے چاہیے اس لیے کہ تنہا تیرا قدم بہکے گا تیرا باپ اس معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا بھائی چار لوگوں میں بیٹھ کے بات نہیں کہہ پائے گا اور تیرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی کسی مرد کی دولت کے لالچ میں آکے اپنی آپ روح کا سودا مت کر دینا تیری آپ روح اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ٹکوں میں بکھ جائے اور خدا کی قسم تجھے رب نے کنیز فاطمہ بنایا ہے اور تُو دیکھ مر کے جنت آکے دیکھ خدا کی قسم فرمایا گیا جب یہ عورتیں مر کے جنت تک آئیں گی اوہ اللہ جب ان کو حسن دے گا تو غوروں کا حسن تیرے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے یہ تیری شان ہے مہربانی کرو جنت کے عامال کرو جوان و نبی کی عبرو اور عزت پہرہ دینا ہے اگر وہ جو نہیں تو کچھ نہیں فرمایا گیا تھا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ اکبر اور نبی سے عشق کرو جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضل کرے خدا جس کو ہو ترد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں لا اقسم بیہاد البلد محبوب مجھے شہر کی قسم ہے وان تحلم بیہاد البلد قسم اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں عمارتیں اچھی ہیں یہاں پہاڑ خوبصورت ہیں یہاں لوگ اچھے ہیں بلکہ اس وجہ سے قسم یاد فرمائی وان تحلم بیہاد البلد وجہ یہ ہے کہ محبوب اس شہر نے تیرے تلووں سے لگنے تیرے تلووں کو چوم لیا ہے اس وجہ سے مجھے اس شہر کی خاک سے بھی پیار ہے اللہ اکبر اگر خدا نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم ارشاد فرمائے اتنا پسند کرتا ہے تو پھر ان کی یادوں میں رات بھر جاگنے والے دیوانوں کو کتنا پسند کرتا ہوگا بس اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا تو پھول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے جو بھائی ہمارے دور دراز سے آئے ہیں اس محفل پاک میں اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پر نیکی آتا فرمائے ہر قدم کے بدلے میں مالک ان کے جنت سے قریب فرمائے اور جو دور دراز سے چل کے آئے ہیں واپس جائیں یا اللہ خیریت سے گھر تک پہنچاتے اور اگر مر جائیں تو بخیر و آفیت قبر میں مصطفیٰ کا دیدار آتا فرماتے بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ مولا کریم ہر بیٹی کا نصیب اچھا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر غریب بیٹی کے رخصتی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائے بس لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفراللہ ربی من کل دنبیم و توبو علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ